اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہ علم لنا اللہ ما علمتنا انکان تلالیم الحکیم السلام علیکم ڈی ایسٹرونس آج ہم آٹومیٹا تیوری کا لیکچر نمبر سیون کرنے جا رہے ہیں اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ کیسے ہم ایک ریول ایکسپریشن کو ان ایف اے میں کنورٹ کر سکتے ہیں یعنی ریول ایکسپریشن سے ہم ایپسلون ان ایف اے کیسے بنائیں گے dB اے کیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ریول ایکسپریشن اور ترانزیشن گراؤ پس ہیں یا جو ترانزیشن ڈائیگرامز جن کو ہم کمبائن ڈین ایائف اے قسم کو ہم ہم both कرانزیشن گروہ کے تھی یا ti اگرامز کہتے ہیں تھی ترانزیشن ڈائر گاؤ پس اور ریول ایکسپریشن دونوں جو ہیں وہ نائز کرتے ہیں الب Alberta کے چtight بعد ان ایسین کو ریول دکھے ایسڈر اور فرایج sir expression there is always an equivalent transition graph یہ بھی آپ کو بتا ہے کہ اگر کوئی ریگولر expression ہوگا تو اس کے اگرینس ہمارے پاس کوئی NFA یا DFA بھی ہوگا صحیح ہے یعنی ایک transition graph جو ہے ہوگا اس کو ہم فارملی اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ for a regular expression E generate F a regular language E generates a language L E کوئی ہمارے پاس ریگولر expression ہے E وہ جو language generate کر رہا ہے وہ کیا ہے L E ہے then there is always a transition graph that recognizes L E تو ہمارے پاس ضرور ایک transition graph ہوگا NFA یا DFA کی شکل میں جو L E کو کیا کرے گا recognize کرے گا اب اوپر دیکھیں expression نہیں کیا کرتا ہے expression generates اور ریچہ ہم نے لکھا ہے کہ NFA اور DFA that recognizes in this part we will concern how to convert a regular expression into epsilon NFA جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ابھی تک ہم کیا کرتے آئے ہیں ابھی تک ہم نے یہ سب پڑھے ہیں کہ کیسے ہم ایک non epsilon NFA کو یہ basically epsilon NFA ہے تو epsilon NFA کو ہم نے کیسے non epsilon NFA میں convert کرنا ہے اس کے بعد ہم نے یہ سیکھا کہ NFA کو ہم کیسے convert کر سکتے ہیں دی ایک M DFA میں یا minimum TFA میں آج جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک regular expression کو کیسے convert کریں گے نف اے میں یا epsilon on NFA میں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ next lecture میں پھر ہم پڑھیں گے کہ کیسے ہم نے اس cycle کو پورا کرنے کے لیے ایک DFA کو کیسے ہم convert کر سکتے ہیں regular expression میں تو یہ ہمارے پاس سارے convergence ہیں ان میں آج جو ہم پڑھیں گے وہ کیا ہوگا کریول expression کو کیسے NFA میں convert کر سکتے ہیں اس کے لیے to convert regular expression to epsilon NFA we will go in descending precedence order یعنی جو least precedent operators ہوں گے ان کو ہم نے سب سے پہلے کرنا ہے least precedent جو operator یہاں پر چونکہ ہم جب expression کو evaluate کرتے ہیں تو جو high precedence precedence والے operators ہوتے ہیں ان کو پہلے کرتے ہیں اور gradually descending order میں جاتے ہیں یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے جو least precedence ہوں گے ان کے لحاظ سے ہم نے کیا کرنا ہوگا descending order میں جانا ہوگا یا اگر precedence کو میں رکھوں تو precedence کے لحاظ سے میں نے کیا پھر ascending order میں جانا ہوگا we will construct sub NFAs and merge them کیا کریں گے چھوٹے چھوٹے NFAs ہم بنائیں گے sub NFAs expression کے parts سے بنائیں گے ان کو کیا کریں گے پھر combine کریں گے first we will partition the expressions and we will take the least precedent part and then we will grow outward ٹھیک ہے expression کو ہم اپنے دماغ میں جو ہے کیا کریں گے اس کی partition کریں گے اور جو least precedent part ہوں گے ان کو ہم build کریں گے اور ان کو آہستہ ہی ساتھ کیا کریں گے integrate کرتے چاہیں گے انچول ہمارے پاس جو expression ہوگا وہ convert ہو جائے گا epsilon NFA میں تو regular expression کے انترے جو 3 most commonly used operators ہیں ایک ہمارے پاس ایک engatination جس کو ہم ڈارٹ سے represent کرتے ہیں یا کبھی کبھی ڈارٹ کو لکھتے بھی نہیں ہے بریکٹ سے اس کو represent کر لیتے ہیں similar ہمارے پاس ایک ہے plus operator اور ایک ہمارے پاس ہے steric یا closure operator تو سب سے پہلے ان کا دیکھ لیتے ہیں کہ اگر اس طرح کی operators ہوں simplest case کے اندر تو ان سے ہم کیسے NFS بنائیں گے تو suppose یہ ہمارے پاس ہے expression 1 multiplied by expression 2 اگر دو expressions آپس میں concatenated ہیں expression 1 اور expression 2 کی شکل میں تو ان سے جو ہم نے NFA بنانا ہوگا وہ کیسے بنانا ہوگا ایسے Q1 جو ہمارے پاس start state ہوگا اور یہ جو ہمارے پاس آخر ہوگا یہ کیا ہوگا یہ final state ہوگا اور پہلے ہم ایک در ہم نے درمیان میں ایک کیا لینا ہے state لینا ہے count 2 یہاں سے transition کرنا ہے expression 1 کے اوپر اور یہاں سے transition کرنا ہے expression 2 کے اوپر تو یہ ہمارے پاس ہوگیا کہ کیسے ہم simplest scan continuation کو equivalent NFA میں convert کر سکتے ہیں اچھا دوسرے دیکھ لیتے ہیں تو for example یہ ہمارے پاس ہے ہمارے پاس اس part میں ہمارے پاس جو دو expression ہے expression 1 اور expression 2 ان کا پلس ہے ٹھیک ہے expression 1 plus expression 2 اس میں ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے expression 1 کو اس طرح لکھنا ہے کہ دو سٹیٹ کے بیچ expression 1 کو لکھ لیا اس کے بعد دو اور expression لے کے اسٹیٹس لے کے ان کے بیچ expression 2 کو لکھ لیا اب ان دونوں کو ہم نے چونکہ پلس کے ساتھ کمبائن کرنا ہے تو پلس کے لیے دو سٹیٹس ہم نے اور لینے ہوں گے ایک ہمارے پاس یہ والا جو start state ہوگا یا initial state ہوگا اور ایک ہم نے final state لینا ہے اس طرف ٹھیک ہے اور ان کو پھر epsilon سے connect کرنا ہے ٹھیک ہے تو epsilon سے یہ والا اور epsilon سے یہ والا ٹھیک ہے یعنی ہمارے پاس کوئی بھی two expressions کو کمبائن کرنے کے لیے جو پلس سے ہوں اس طرح ہم لے سکتے ہیں for example اگر simple s case میں آپ کو ایک چھوٹا سارگل expression ہے a plus b ٹھیک ہے a plus b اور اس کو آپ نے convert کرنا ہے کس چیز میں nfa میں epsilon nfa میں تو جو آپ کے پاس جو ڈائیگرام میں یہ expression one کی جگہ a یہاں پر لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے similarly یہاں پر جو expression b ہے expression two بھی لکھنا پڑے گا تو یہ ہمارے پاس جو nfa ہوگا یہ a plus b والا nfa ہوگا تھوڑی جو ہمارے پاس closure کا ہے کہ expression میں اگر closure ہو تو اس کو ہم represent کریں گے کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر expression کو میں نے لے دیا اب اس expression کا closure لیننگ کے لئے جس طرح میں نے اس plus کے لئے کیا تھا تو ایک یہاں پر state لے لیا اور ایک اس کے بعد state لے لیا اس کے بعد ان دون stateوں کو expression والے graph سے ملانے کے لئے epsilon یہاں پر اور similarly epsilon یہاں پر پھر اس کے بعد loop چونکہ ہمارے پاس جو expression ہے اس کے اندر loop تو یہ ہمارے پاس یہاں کیا ہوگی یہ والی loop epsilon پر اور ایک ہمارے پاس initial سے final پر epsilon سے loop تو یہ جو ہمارے پاس transition ڈائیگرام ہوگا یہ کیا represent کرے گا یہ ہمارے پاس closure کو represent کرے گا for example میں نے esteric کے لئے کرنا ہے اگر میں esteric کے لئے expression بناتا ہوں تو sorry nfa بناتا ہوں تو کیسے بناوں گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی state دو میں نے لے لئے اور ان دو states کے بیچ جو connection ہے وہ میں نے a سے expression میرے پاس a ہی ہے تو a سے من ان کو ملا لیا a سے ملانے کے بعد ایک ہمارے پاس کیا ہے reverse میں یہاں سے یہاں پر epsilon سے transition epsilon سے transition کرنے کے بعد اب میں نے start اور initial اور final determine کرنا ہے تو یہ میرے پاس ہو گیا initial state اور یہاں پر کوئی final state بھی بنا دیتا ہوں تو یہاں پر یہ ہو گیا ہمارے پاس final state ان کو آپس میں ملانے کے لئے میں نے یہاں سے epsilon پر transition کرنا ہے expression والے graph میں اور similarly یہاں سے بھی epsilon پر transition کرنا ہے final میں اور ایک جو epsilon transition میں نے لینے وہ کہاں سے initial سے final تک direct تو یہ جو میرے پاس transition graph ہو گیا یا یہ جو nfa ہو گیا یہ steric کے لئے ہو گیا ان کو ہم example سے سمجھ دیتے ہیں یہ تو ہمارے پاس تین جو تھے best cases کہ کسی بھی expression کے اندر ہمارے پاس یہ operators جو ہوتے ہیں most commonly used operators ہیں تو ان کے against ہم نے nfa's کیسے بنانے ہیں اب for example میں نے steric کے لئے جو ہے وہ بنانا ہے nfa بنانا ہے تو بلکل اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے وہاں پر بنایا کہ q1 ہمارے پاس initial state ہوگا اور q4 ہمارے پاس final state ہوگا q1 سے q2 سے q3 پر میں نے یہاں پر a لگا لیا جو ہمارے پر expression تھا اس expression کو ہم نے loop یا cycle اس پر create کر دیا epsilon پر کیونکہ q3 سے q2 پر epsilon فائنلی میں نے q1 اور q2 کو connect کرنے کے لئے ایک q1 کو یہاں connect کیا اور similarly q3 کو یہاں epsilon پر connect کیا اور ایک جو آخری کام تاہو کیا تھا کہ initial سے final تک epsilon پر connection تو a steric اگر ہمارے پاس کسی expression میں ہو تو اس کے لئے ہم نے یہ اگر simple expression ہے اس کا ہم اس طرح represent کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد چونکہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے نارملی یہ تو میرے پاس epsilon nfa ہو گیا epsilon nfa کو پھر میں نے convert کرنا ہوتا ہے کس چیز میں non epsilon nfa میں اور وہ ہمارے ڈپر چکے ہیں آپ پیچھ وڈیو میں دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں نے اس کو ایک ریویجن دیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ epsilon nfa کو nfa میں convert کر سکتے ہیں تو آپ نے epsilon closures فائنڈ کرنے ہیں سب states کے q1 q2 q3 q4 epsilon closures آپ نے فائنڈ کیے جو میں نے پچھلی وڈیو میں آپ کو explain کیا ہوا ہے وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں ان کے بعد نئے states جو ہیں وہ بنا لے گئے اور آپس میں connect کر دیا گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ والا جو نیچے والا nfa ہے یہ non epsilon nfa ہے اوپر والا جو تھے یہ کیا ہے یہ epsilon nfa ہے اور اس میں وی فائنڈ کا اگر آپ دیکھیں تو چونکہ ہمارے پاس یہ closures میں q1 q2 q4 q4 ادھر بھی فائنڈ ہے q2 q4 q4 v final ہے q4 v final ہے q4 v final ہے تو تین states ہمارے پاس final ہو گئے ایک initial b یہاں پر ہے ٹھیک ہے یہ اب ہمارے پاس کیا ہے initial state b ہے so this is how کہ آپ نے ایک regular expression کو epsilon nfa میں convert کرنا ہے اس کے بعد subsequent steps جو ہیں میں نے آپ کو پڑھائیں کہ کیسے آپ نے epsilon nfa کو پھر convert کرنا ہے nfa میں nfa کو پھر convert کرنا ہے dfa میں اور dfa کو آپ نے m dfa میں convert کرنا ہے وہ subsequent steps جو ہیں آپ ہر ایک کے لئے کرتے رہیں تاکہ یہ اچھی طرح یاد ہو جائیں اب اگر میں نے کرنا ہے a steric multiplied by b steric اب آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کیا کرنے ہیں میں نے کہا تھا کہ آپ نے کوئی expression ہو تو اس کو ذہن میں پارٹیشن کر لیں تو یہ اگر ہم اس کو یوں پارٹیشن کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دو expressions ہیں جو آپس میں کس چیز میں ملٹیپکیشن میں ملٹیپکیشن میں دو expression ہیں جو آپس میں ملٹیپکیشن بھی ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوگا for example یہ آپ نے وہی جو میں آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ آپ نے یہ سٹیپس سے ہوں گے میں نے داریک فائنل بنایا ہوا ہے تو سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر سٹیٹ ون یہاں پر کیا سٹیٹ ٹو اور فالڈڈ بائی یہاں پر آپ کے پاس ایک تو آپ داریک یہاں پر سٹیٹ 3 سے کنیٹ کر سکیں دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اس طرح ایک اور سٹیٹ لینا ہے اور اس طرح ایک اور سٹیٹ لینا ہے for example یہ 3 ہو گیا اور یہ سٹیٹ نمبر 4 ہو گیا اور یہاں پر یہ ایکسپریشن 1 ہو گیا e1 اور یہاں پر ایپسلون سے کنیٹ کرنا ہے یہاں پر e2 ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے انیشل بنا دینا ہے اور اس والے کو آپ نے بنا دینا ہے فائنر آپ نے 1 سے 2 اب جانئے 1 آپ قائے ایکسپریشن 1 ایکسپریشن 1 ایکسپریشن ایکسپریشن 2 ایکسپریشن ہوں تو اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے آپ نے یہاں پر ٹھیک ایس ٹریک کے لئے بنا دیا آپ وہ یہاں اس کو دیکھیں بلکل جو اس کے پچھلے ایک یہاں پر ایک ایس ٹریک کے لئے بنائے تھا بھائی وہی چیز ہے یہاں پر اول کہاں اون ٹو کیوں تری کیوں فور اور آگے پھر ایسلون سے کنٹ ہوئے ہیں اور آگے پھر بیس ٹریک ہے صور یہاں پر یہ بھی ہونا چاہیے تھا یہ سیے آگیا ہے اور اور یہ سٹیٹس کے جو نمبر ہیں یہ بھی ایک جیسے لگے ہیں آپ ان کو چینج کر سکتے ہیں فارغم پر اس کو آپ نے ایک کیوں فائف بنایا یہ کیوں فائف ہو گیا یہ کیوں سکس ہو گیا یہ کیوں سیون ہو گیا یہ کیوں ایٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ جو ہیں کسی ریگرر اسپریشن کو انفیو میکنور کرنے کے لئے یہ سٹیپ فالو کرسے ہیں پہلے آپ نے اس ایکسپریشن کو یہاں لکھنا ہے اور گریجولی اس کو پھر ریفائن کر کے فائنلی اور جو تین پرنسپلز ہیں ان کو اپنا کے آپ نے انفیو کمپلیٹ کرنا ہے آپ سمجھے یہ اہم پار ایک ہمارے پاس ایکسپریشن ہے تو اس ایکسپریشن میں آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ ایک پارٹ ہے اور ایک پارٹ یہ ہے یعنی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک انیشل سٹیٹ سے ایک یہاں پر ایکسپریشن ہے اس کو آپ ای ون کہہ دیئے ای ون سوری گرد تکھا گیا لیکن سمجھ دیجئے اور یہاں پر بی یہ ہمارے پاس ہو گیا یہ فائنل سٹیٹ ہو گیا اور یہ ہو گیا ایکسپریشن ٹو ٹھیک ہے اچھا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایکسپریشن ون ہے بیسکلی وہ کیا ہے یہ والا پارٹ یہ اے پلس بی ہول سٹیرک ہے اور یہ والا پارٹ جو ہے یہ کیا ہے یہ سرف بی ہے تو میرا خیال میں یہاں تو کلیر ہے اگر ہم سرف بی لکھ دیتے ہیں تو کہانی ختم ہو جائے گی لیکن فرس والے پارٹ میں اے پلس بی ہول سٹیرک ہے تو آپ نے اے کے لیے بنانا ہے اے پلس بی کے لیے بنانا ہے پھر اس کے سٹیرک بنانا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے سب سے پہلے آپ نے اے بنا لیا ہے یہ والا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے پلس بی بنانا ہے تو پلس بی کے لیے آپ نے یہاں پر بی بنانا لیا ان کو پلس ہے چونکہ ان کے پیچھ میں تو آپ نے ان کو ایپسلون سے ادھر ادھر کنیٹ کر دیا میں نے کہا جی طرح کے ون آور سکس اور ان کو اپس میں ایپسلون سے کنیٹ کر کے تو یہ ہمارے پاس ہوگا ہے اے پلس بی اب اے پلس بی پل کیا ہے سٹیرک ہے تو سٹیرک کی سچویشن میں کیا ہوتا ہے سٹیرک کی سچویشن میں لوپ ہوتا ہے ایک ایپسلون لوپ ہوتا ہے انیشل سے فائنل اور ایک ایپسلون سے لوپ ہوتا ہے فائنل سے انیشل ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہے فائنلی جو بی ہے یہ والا پارٹ جو ایکسپریشن نمبر ٹو والا پارٹ تھا اس کو لیا اور اس کو بی سے کنیٹ کر دیا اور یہ آخر میں لوب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے لوب لگا کے کلیر ہو جائے اس کو مجھے صاف کر کے آپ کو تاکہ نظر آ جائے صحیح تو اب یہ ہمارے پاس ایپسالان این ایفے ہو گیا اس ایکسپریشن کے لئے پھر اس کو آپ گریجولی جو اینا ان سبسیکنٹ سیپس پر گزار کے اس کو ایپسالان ایفے میں پھر ڈی ایفے میں پھر ایم ڈی ایفے میں کنورڈ کر سکتے ہیں سپوز میں پاس یہ دو ایکسپریشن ہے اس ایکسپریشن کے اندر دو پارس ہیں ایک یہ ایک یہ پلس میں اگر دو پارس پلس میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے پارٹویکو یہاں لینا ہے ٹھیک ہے پارٹ ون کو ادھر لینا ہے سمیلی پارٹ ٹو کو میں نے ادھر لینا ہے اور ان دونوں کا چونکہ میں نے پلس کرنا ہے تو ایک انیشل اور فائنل سے کنیک کرنا ہے ایپسیلون پر ادھر ادھر تو اس کو میں نے یہاں سے ایپسیلون پر کنیک کرنا ہوگا پھر یہاں سے ایپسیلون پر کنیک کرنا ہوگا اور پھر یہاں سے ایپسیلون پر ادھر کنیک کرنا ہوگا اور یہاں سے ایپسیلون پر ادھر کنیک کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو دو پارٹ سے میں نے پاس اب میں پارٹ ون اگر دیکھیں تو پارٹ ون اے سٹیرک ہے وہ ایک کیا ہے ایکسپریشن ہے اور بی بھی ہمارے پاس کیا ہے وہ بی سٹیرک ہے تو یہاں پر ایکسپریشنز ہوں گے ایکسپینڈ کرتے رہیں گے لیکن آپ دیکھ لیے یہ میں پارٹ ون کا جو اوپر اے بنا لیا اب چونکہ اے سٹیرک ہے تو اے سٹیرک کے لیے کیا بنانا ہے ایپسلان سے لوب لگا لیتے ہیں سمپل یہ ہمارے پاس ایک اور طریقہ ہے کہ اگر دو سٹیرک کے بیچ لوب کی ضرورت ہوئی لیکن اے ہے فار ایزامپل اور یہاں پر یہ دوسرا سٹیرک ہے ان کے درمیان ہم نے کیا ہے سٹیرک تو ایک تو وہ طریقہ تھا جو میں نے آپ کو اسے پہلے بتایا تھا ایک یہ ہے کہ سمپل یہاں سے ایپسلان پر لوب لگا لیں ایپسلان پر انیشل سے فائنل اور فائنل سے انیشل پر یہ ایپسلان آپ لگا لیں تو یہ بھی سٹیرک کا کام کرتا ہے تو اے سٹیرک میں نے بنا لیا اب کیونکہ پلس ہے تو نیچے والا یہ والا پارٹ میں نے بنا رہا ہے بی سٹیرک والا اور بی سٹیرک کو میں نے کیسے بنایا یہ بی بن گیا اور بی کو میں نے سٹیرک بنانے کے لیے یہاں پر ایپسلان سے کیا لوب لگا لیا اب اے سٹیرک ہو گیا بی سٹیرک ان کو پلس کرنا ہے تو پلس کرنے کے لیے میں نے ایک انیشل سٹیٹ لینا ہے ایک فائنل سٹیٹ لینا ہے ان کو ایپسلان سے کنیٹ کرنا ہے لہٰذا یہ جو ہمارے پاس فائنلی جو این ایفہ بن گیا یہ اس ایکسپریشن کے ایکویلنٹ این ایفہ ہے اور یہ اس کا انیشل سٹیٹ ہو گیا جو ون نمبر ہے کنسیڈر کیجئے میرے پاس یہ کوئی ایکسپریشن ہے ایسٹریک انٹو بی ایسٹریک بی ایسٹریک ہورسٹریک اس کو میں دو بڑے پارٹس میں ڈیوائٹ کروں تو ایک ہمارے پاس یہ پارٹ رہ جاتا ہے اور ایک ہمارے پاس یہ پارٹ رہ جاتا ہے لہٰذا میرے گراف کا جو سٹرکچر ہوگا یہ ہوگا کہ یہاں پر پارٹ ون اور آگے پھر یہاں سے کیا ہوگا اسے آنورڈ پارٹ ٹو ہوگا یہ جنرل میں آپ کو سٹرکچر بتاتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے پاس اس کا پارٹ ٹو ہوگا اب چونکہ پارٹ ون کو اگر آپ دیکھیں تو وہ تو ایسٹریک ہے لہٰذا یہ والا پورشن جو ہے یہ اسٹریک پر ممنی ہوگا اور جو اس کا پارٹ ٹو ہے وہ کیا ہے اس کو اب دیکھ سکتے ہیں کہ پارٹ ٹو پر ہول سٹریک بھی ہے لہذا آپ کو یہ ذہن میں ہوگا کہ یہاں پر ایک ہول لوب بھی ہوگی ٹھیک ہے یہاں پر ایک لوپ ہوگی جو ہول سٹریک کا کام کرے گی اور انسیڈ اگر آپ دیکھیں تو ایک دو تین انہی بھی جو ہے یہ ایک ہو گیا یہ دو ہو گیا یہ تین ہو گیا یہ چار ہو گیا چار ایکسپریشن بیچ میں اور ہوں گی جہازہ یہ پارٹ ٹو کے اندر یہاں پر ون ٹو اور ٹری اور اسے پھر یہاں پر فور تو یہ فور پارٹ اس کے اور ہوں گے فرس پارٹ جو ہوگا وہ کیا ہوگا وہ صرف ایکسپریشن بھی ہوگا اگلا پارٹ جو ہوگا وہ کیا ہوگا وہ اے سٹریک ہوگا تو اے یہاں پر اور اس پر لوب ہونے چاہیے کیونکہ یہ سٹریک ہے تو اے سٹریک ٹھیک ہے اپسلون پر لوب اور سمیلرلی اس کے بعد بی ہوگا اور اس کے بعد اے سٹریک ہوگا تو یہاں سے اے ہوگا اور یہاں پر بھی اس کے لئے آپ اپسلون سے لوب لگا سکتے ہیں تو یہ اس طرح ہمارے پاس آئے گا نیچے دیکھ لیتے ہیں سب 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 سے پہلے اے ہے جو فرس پارٹ تھا اور اس پر سٹریک تھا تو اس کے لئے لوب بھی لگا دیں لہٰذا جو ہمارے پاس یہ والا پارٹ تھا اس کا کام ہو گیا آگے کنکٹینیشن ہے تو داریک میں نے کنکٹینیشن کے ساتھ کیا کر دیا بی بنا لیا اور بی کے ساتھ اے سٹریک ہے تو یہ آگے میں نے اے سٹریک بنا لیا اس کے ساتھ پھر بی ہے تو پھر اسے میں نے بی بنا لیا اس کے بعد اے سٹریک ہے پھر اے سٹریک میں نے بنا لیا اور پھر آپ کو پتا ہے کہ اس والے پارٹ پر کیا ہے اس سے لے کے ادھر تک یہاں پر ایک ہول سٹریک بھی ہے تو ہول سٹریک ہے لہٰذا میں نے یہاں سے کیا کرنا ہوگا یہاں سوری یہاں سے میں نے لوب لگانی ہوگی تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ دو سے چھے تک ایپسیلون اور چھے سے دو تک ایپسیلون اس کا لوب کا مطلب ہے کہ یہاں پر ہول سٹریک ہو گیا کنسیڈر کیجئے میرے پاس یہ کوئی ایکسپریشن ہے اب کافی بڑا ایکسپریشن ہے آپ کو ایون ایون ایکسپریشن جو میں نے پڑھایا تھا وہ یہ اس میں ہے اے اب ایک تو ہول سٹریک ہے لہٰذا ہمارے پاس جو گراف انیشل جو ہمیں جو بھی گراف ملے گا اس گراف کا ہول سٹریک ہے تو یہ ایپسیلون سے کیا ہوگا ایک لوب ہوگا یہاں پر صحیح ہے ایپسیلون سے ایک لوب ہوگا انیشل اور فائنل کے بیچ انیشل اور فائنل کے بیچ ایک ہول لوب ہوگا کیونکہ یہ ایکسپریشن پور ایکسپریشن پر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ سٹریک ہے اندر ہمارے پاس کیا ہیں اندر ہمارے پاس ایک پارٹ ون ہے پلس پارٹ ٹو ہے لہٰذا اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پارٹ ون ہوگا اور نیچے کوئی پارٹ ٹو ہوگا جن دونوں کو ہم نے کیا کرنا ہوگا یہ دو جو ہیں یہ پلس میں ہیں تو پارٹ ون اور پارٹ ٹو آپس میں کیا ہے پلس میں ان کو پھر میں ایک ایپسیلون سے فائنل پر لے جانا ہے اور سیملیرلی ان دونوں کو میں نے ایپسیلون پر انیشل پر لے جانا ہے اچھا تو پھر اگر ہم ادھر دیکھیں اس والے پارٹ میں تو اس پارٹ میں پھر سے دو ایکسپریشن جو پلس میں لہٰذا یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر دو ایکسپریشن ایکسپریشن ون ایکسپریشن ٹو اور یہاپس میں پلس میں ہوں گے تو یہ اس طرح کا ہوگا ادھر نیچے اگر ہم دیکھیں تو تین ایکسپریشنزیں کینکرٹینیشن میں ہیں تین ایکسپریشنزیں کینکرٹینیشن میں یہ والا پھر یہ والا اور پھر یہ والا تو اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ایک ایکسپریشن یہاں پر دوسرا اور آگے تیسرا یہ تین ایکسپریشن اس طاری ہوں گے لیکن اس میں جو فرس ایکسپریشن ہوگا یہ یہاں پر پھر سے آہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ab plus ba تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ A B کے لئے یہاں پر B A کے لئے اور ان کو پھر یہاں سے یہاں تک اپسلون پر آپ کنیٹ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک پارٹ ہوگا اگلا پارٹ جو ہوگا وہ یہاں پر لوب بھی ہوگا کیونکہ اس پر سٹیرک ہے A A پلس B B ہول سٹیرک تو یہاں پر لوب بھی ہوگا اور اس کے علاوہ چونکہ یہ A A پلس B B ہے تو اس کے بیس طرح کے دو پارٹس ہوں گے اور جو اپسلون سے کنیکٹڈ ہوں گے ان سٹیرک پر فائنلی ہمارے پاس یہ بھی اس طرح کا ہوگا کہ اس میں بھی دو پارٹس ہوں گے A B اور B A اور یہاں پس میں اپسلون سے ان سٹیرک پر کنیکٹڈ ہوں گے صحیح ہے آپ اس کا جو پورا گراف ہے وہ یہاں پر دیکھ لیجئے یہ ہمارے پاس کیا ہے A A A A ہم کیسے بناتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ لیجئے کا A A یہاں پر کیا ہے B B اب A A پلس B B ہے تو میں نے کیا کیا میں نے یہاں پر ایک سٹیرک لے کے اور ایک سٹیرک سیون لے کے ان کو اپسلون سے کیا کر دیا کنیکٹ کر دیا تو یہ ہمارے پاس جو فرس پارٹ تھا A A پلس B B اس کا کام ہو گیا تمام اس کے بعد ہمارے پاس ہے A B پلس B A تو نیچے میں نے چونکہ پلس ہے اس لیے میں نے یہ والا پارٹ تو پلس ہے نا نیچے میں نے لکھ دیا A B پلس B A آپ دیکھ سکتے ہیں A B پلس B A اور اس کے ساتھ پلس آگے کیا ہے A A پلس B B A A پلس B B ہول سٹیرک یہ لیپ یہاں پر دیکھیں یہ A A ہو گیا سوری یہ تو آلت ہے A A ہونا چاہیے ہیں A A پلس B B A A پلس B B اور ان کے اوپر جو یہ لیپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مطلب ہے کہ A A پلس B B ہول سٹیرک ہو گیا صحیح ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس A B پلس B A کیونکہ ایک اور ہمارے پاس کنکھٹی نیشن میں ہے A B اور پلس B A آخر میں ہم نے کیا کرنا ہے انساب پر سٹیرک بنانا ہے تو یہاں پر ایک سٹیرٹ لے لوں گا ایک یہاں پر سٹیرٹ لے لوں گا اور ان کو کیا کروں گا لوب سے کنکٹ کر دوں گا یہ آپ دیکھیں اپسلون سے یہ دونوں پارڈ جو تھے یہ پلس تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والے ادھر پلس تھا ٹھیک ہے کہ یا تو A A پلس B بھی یا پھر یہ نیچے ہو رہا تو ان کو جب میں نے دو ایسوں میں تقسیم کیا اب ان پر ایک پورا لوب لگا لیتا ہوں کہ یہ کیا ہو جائے ہول سٹیرٹ بن جائے تو ہول سٹیرٹ کے لئے میں نے کیا کیا یہ یہ پھر پورا جو لوب ہے اسے اس کو کنکٹ کر دیا آپ ان کو تھوڑا میں صاف کر لیتا ہوں یہ تو صاف نہیں کرنا چاہیے گا تو یہ ہمارے پاس ہو گیا جو فائنل ان ایف ای تھا یہ یہاں پر ایک چیز کہ یہ بھی ہے کیونکہ A A پلس B بھی ہے صحیح آپ کنسیڈر کیجئے میرے پاس یہ کوئی ایکسپریشن ہے تو اس ایکسپریشن سے ان ایف ای بنانے کے لئے آپ سب سے پہلے اس کو دو ایسوں میں کر دیجئے گا یہ پارٹ اور یہ پارٹ ٹھیک ہے لہٰذا ہمارے پاس یہاں پر پارٹ ون اور چونکہ پلس پارٹ ٹو ہے تو یہ پارٹ ون ہو گیا اور نیچے یہاں پر پارٹ ٹو ہے ان دونوں کا پلس ہے تو یہ اس طرح کے یہ اس طرح سٹیڈرز شیپ میں آپ کو پہلے بتا دیں کہ کس طرح آپ لوگ نے ذہن میں ایک شیپ بنانا ہے اس شیپ کا جو فائن ایف ایو بننا ہے تو اس شیپ کا ہمارے پاس ابھی بننا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے سمجھنا ہے کہ پارٹ ون کیا ہے پارٹ ون کو آپ اگر دیکھیں تو اس کا یہ پھر سے جو نا کیا ہے دو چیزوں کا کنگٹینیشن ہے ا اور ب کا جس میں جو یہ والے پارٹ ہے یہ پھر سے ایک ا پلس بی ہے یعنی ا پلس بی ہول سٹیڈرک ہے سمیلرلی یہ ا پلس بی ہول سٹیڈرک اور بی اس کا آپ دیکھ لیجئے یہاں پر یہ ہمارے پاس ہو گیا سے لے کے بی سے لے کے جی تک یہ ہو گیا اے پلس بی ہول سٹرک اے پلس بی ہول سٹرک اول اس سے پہلے ہم نے یہاں پر دیکھا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کٹینیشن میں لگایا ہوا ہے لہٰذا اس کے آگے یہاں پر کیا ہو گیا اے ہو گیا لہذا اے انٹو اے پلس بی ہول سٹرک کوالا پارٹ ہو گیا اب نیچے جو دوسرا پارٹ ہے وہ کیا ہے اے پلس بی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے پلس بی ہول سٹرک فالوڈ بائی بی ٹھیک ہے بی کرکٹینیشن میں ہے لیکن بعد میں ہے اب ان دونوں کا کیا کرنا ہے ان دونوں کا پلس کرنا ہے تو پلس کے لئے میں نے کیا کہا تھا کہ یہاں پر ایک ایکسپریشن اور وہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انیشل اور فائنل لگا کے ایپسیلان سن کرنٹ کر دیا اور یوں ہمارے پاس اس کا جو انیفی تھا وہ اچھا یہ ہمارے پاس اسائیمنٹ نمبر ٹو ہے اس کو آپ خود کر لیں کہ یہ ا�یپسیلان انیفی اس کو انیفی میں کنورٹ کر دیں پھر اس انیفی کو ڈی ایفی میں کنورڈ کر دیں پھر اس دی ایفی کو ایم ڈی ایفی میں کنورٹ کر دیں تھنکیو سو مچ خدا حافظ موسیقی